بابا آج آخری بار آپ سے کہہ رہی ہوں اگر کل مجھے موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کولیج نہیں جاؤں گی میری سہلیاں روز اپنے مہنگے موبائل کو اچھال اچھال کر میری طرف مو چڑھاتی ہیں مجھ میں اب ہمت نہیں کی ان کی ایسی حرکتیں دیکھ سکوں کشور صاحب دن بھر آفیس کے چکروں میں علجنے کے بعد اب گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکے تھے ان کی بیٹی رشمی ایک سانس میں ساری باتیں ان کو سنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی کشور صاحب کی پتنی سمن کچن کے دروازے پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اس نے آ کر کشور صاحب کو سہرہ دے کر آنگن میں کرسی پر بیٹھا دیا اور کچن سے پانی لے کر آئی پانی دے کر وہ ان کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور پتی پتنی آپس میں اپنی بیٹی کے ویوہار اور جد پر گور کرنے لگے کشور صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت رشمی کو موبائل فون رکھنے کی کوئی جرورت نہیں ہے اسے اپنی پڑھائی پر بھرپور دھیان دینا چاہیے موبائل جیسی فجول چیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی ایک لمبی جندگی پڑی ہے ایک ماہ کی حیثیت سے سمن اپنے پتی اور اپنی بیٹی دونوں کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پتی کو کیا مشورہ دے آدھے گھنٹے کی چک چک کے بعد وہی ہوا جو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے پتی پتنی نے اپنے مشورے سے بیٹی کی جد کے آگے ہار ماننے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد کشور صاحب اپنے کمرے کی طرف چل دئیے جبکہ سمن دل میں گھٹن اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہت سجائے بیٹی کو خوشخبری سنانے چل پڑی وہ رات رشمی کی جندگی کی سب سے حسین اور لمبی رات تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اگلے دن کے انتظار میں وہی ساری رات جاگتی رہی آہستہ آہستہ کر کے رات گزر ہی گئی اس دن صبح اپنی کرنے بکھیرنے والا سورج کشور صاحب کے خاندان کے لیے ایک بھیانک پیغام لے کر آیا تھا مگر اولاد کی جد کے آگے گھائل ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کوئی سمجھ نہ سکا کولز سے واپسی پر رشمی کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا وہ موبائل ہاتھ میں لیے خوشی کے مارے ناچتی گاتی اپنے کمرے تک آ گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں اس کے پاس موبائل ہے ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی صبح آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ کولز جانے کی تیاری پوری کر کے انتظار میں بیٹھی تھی پھر وہ کولز گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا کر سہلیوں کی طرف مو چڑھاتی رہی دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی گئی ایک دن وہ کولز سے واپسی پر کولز کے برابر والی دکان سے اپنے نمبر پر بیلینس ڈلوا رہی تھی اسے پتہ نہ چلا کہ برابر میں کھڑا ایک وقتی اپنے موبائل میں اس کا نمبر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا اس رات وہ وقت سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی ماں باپ نے سمجھا کہ شاید ایگزام کی تیاری چل رہی ہے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جندگی کا ایک ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ اپمان اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے رشمی نے کمرے میں گھشتے ہی کنڈی لگا لی اور یاد کرنے کے لیے ساری کتابوں کو میز پر بکھیر دیا اور کرسی سے سر ٹکائے اپنی کسی سہلی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی ایک کے بعد ایک سہلی سے باتیں کر کر کے وہ تھک گئی اور سونے کے لیے کرسی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک پھر سے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی موبائل کی اسکرین پر ایک اجنبی سا نمبر دکھائی پڑ رہا تھا وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے کافی سوچ ویچار کے بعد اس کے دماغ نے فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہلی کا نمبر ہوگا وہ کافی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی کول چار تک پہنچ چکی تھی پانچوی دفعہ جب موبائل بجنے لگا تو اس نے کول اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا ہیلو کون میں میں شیوم کون شیوم کس کو فون کیا ہے آپ نے تھوڑی دیر کے بعد بولا میں شیوم بات کر رہا ہوں کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے وہ دراصل آپ سے ہی بات کرنی تھی بکواس بند کرو آئندہ اس نمبر پر کول کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہتے ہوئے رشمی نے کول کاٹ دی اور بڑھ بڑھاتی ہوئی جا کر بستر پر لیٹ گئی ابھی وہ اس فون کے بارے میں سوچی رہی تھی کہ اچانک موبائل پھر سے بجنے لگا پھر وہی نمبر اس نے موبائل کان پر لگایا اور گالیوں کی ایک بوچھار کرنے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئی کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا سیوم فون کرتا رہا اور رشمی اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی جب سیوم اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو رشمی نے اپنی ماں کے جریے بابا کے سامنے اپنی پریشانی کا بتانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی ماں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ اس کا جکر اپنے بابا سے ہرگز نہ کرے ورنہ او دھم مچ جائے گا اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ وہ انجان نمبروں کو بالکل نہ اٹھائے ماں کے سمجھانے پر اس کا بوجھ ہلکا تو ہو گیا مگر اب جو وہ شیوم نامی اجنبی ویکتی تھا وہ اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا کچھ دنوں تک وہ اس کی کول نظر انداز کرتی رہی مگر شیوم کے ویوہار میں کوئی کمی نہیں آئی اس نے ایک دن شیوم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا آج وہ اپنا سارا گستہ شیوم پر اتارنے کا فیصلہ کر چکی تھی اسے پورا یقین تھا کہ رات گیارہ بجے شیوم کا فون آئے گا اس نے سارے کام کر لیا اور اپنے دماغ کی کتاب میں گستے کے شبد اور گالیوں کے بارے میں سوچنے لگی رات کے گیارہ بج کر دس منٹ پر اچانک موبائل تھر تھر کامپنے لگا اسکرین پر شیوم نام کا نمبر تھا رسمی کے مو پر گالیاں اترائی گستے کی وجہ سے دل کی دڑکن تیز ہونے لگی دماغ ہانڈی کے گرم پانی کی طرح اُبلنے لگا ہاتھ کامپنے لگے اس نے موبائل کان سے لگایا اور پورے جسم میں دوڑنے والے پورے گستے کو جبان پر اکٹھا کرتے ہوئے گرزنے لگی کمینے انسان آخر تم چاہتے کیا ہو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آگے سے جواب آیا ایک بار میری بات تو سنو اس کے بعد آپ کی مرضی اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا اس حیوان کی محنت رنگ لانے لگی تھی کئی دن کے بعد شیوم کی جھوٹی تمنا ہری ہونے کو تھی پھر رشمی سنتی گئی اور شیوم بولتا گیا ایک گھنٹے کے اندر شیوم نے رشمی کی تعریف میں جمین اور آسمان کے کلاوے ملا کر اس کو شیشے میں اتار لیا تھا وہی رشمی جو ایک گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی اب جب شیوم کول کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا پھر کب کول کرو گے اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا وہ گھر سے کولیج کے نام پر نکل جاتی مگر دن بھر شیوم کے ساتھ کبھی کوفی شوف تو کبھی پارک میں سیر پر چلی جاتی وقت گزرتا گیا دل بہلتا رہا کشور صاحب آفیس اور سماجی قوموں میں بیجی رہے اور سمر گھریلو کامکاز میں مگن رہتی اسی طرح کولیج کے فائنل ایگزام قریب آگئے رشمی رات بھر جاگتی رہی ماباپ سوچتے تھے کہ وہ رات بھر ایگزام کی تیاری میں بیجی رہتی ہے مگر وہ رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ماباپ کی عجت کا ایک گہرہ کھڑا کھوڑنے میں بیجی تھی رات بھر وہ شیوم سے فون پر باتیں کرتی اور صبح خوشی خوشی کولے چل دیتی پھر ایک رات فون پر بات کرتے ہوئے اچانک شیوم نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلے رشمی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے شیوم جید کرتا رہا وہ انکار کرتی رہی بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ شیوم کو گصہ آ گیا اور شیوم نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی آخر کار اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی آپس میں ایک پلان بنایا پلان کے مطابق وہ ماباپ کو سوتا ہوا پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی گھر کے دروازے کے باہر شیوم ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات نظر آئے کیونکہ اس سے پہلے شیوم اسے ایک معمولی سی بائک پر گمانے لے جاتا تھا تھوڑی دیر بعد کار شہر کے باہر والی سڑک سے ہو کر گزری ابھی وہ پوسنے والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی جیسے مکان میں جارو کی رشمی کو ڈر کا ایک بڑا سا جھٹکا لگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی شیوم کے پلان کے مطابق اس کے پانچ دوست پہلے سے ہی اس مکان میں موجود تھے یہ کار بھی انہی میں سے کسی کی تھی دو دن بعد شہر کے اخباروں میں یہ خبر آ گئی جو کشور صاحب کی عجت سر بازار میں نیلام کرنے کے لیے کافی تھی اماندار سماج کی سیوہ کرنے والے کشور صاحب کی اکلوتی بیٹی گزری رات بلاتکار کا شکار ہو کر اپنی عجت کو کھو کر بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھی ماسوم بچی کی لاس نیسنل ہائیوے کے قریب جھاڑیوں سے پڑی ملی ہے میری پیاری بہنوں یہ کہانی ان سبی لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو رات بر لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہے کولیز کے نام پر اپنے آشکوں سے ملاقاتیں کرتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد